رنبیر کپور کے فلم برہم مستر پھر سے گری ویوادوں میں میکرز پر لگا پاکستانی گانا چنانے کا عروب آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر رنبیر کپور کے فلم شمشیرہ 22 جولائی کو سینما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے اس کے علاوہ رنبیر کپور برہم مستر کو لے کر بھی چرچہ میں ہیں اس فلم کا ٹریلر فینس کو بہت پسند آیا ہے فینس اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد سے ہی فلم دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن یہ فلم ریلیز سے پہلے ہی کئی ویوادوں میں پھس چکی ہے اب فلم برہم مستر کے میکرز پر گانا چنانے کا عروب لگائے جا رہا ہے دراصل حال ہی میں فلم برہم مستر کا بہت خوبصورت گانا کیسریہ ریلیز کیا گیا تھا جسے فینس کا خوب پیار مل رہا ہے اس گانے کو پاکستان کے ایک 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 ایکٹر نے گانا لاری چھوٹے کی کاپی کہا ہے ایکٹر فروز خان نے بولی وڈ کو خوب کھری کھوٹی سنائی فروز خان نے فلم برہم مستر کے میکرز اور بولی وڈ کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا یہ کافی بےہودہ ہے کہ بولی وڈ نے پاکستانی آرٹسٹ کو بین کر رکھا ہے لیکن بینا کریڈٹ دیئے ان کے سنگیت کو توڑ مڑوڑ کر پیچ کرتے ہیں آپ لوگ اپنا کچھ بناو امی کیار کے نیوی کیار کے باکس آفس پر شیئر کیے گئے اس گانے کو ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بولی وڈ is just copycat تو اس پر crypto human نام کے ایک یوزر نے لکھا oh my god music بھی original نہیں بنا پائے movie کے سٹوری بھی کہیں نہ کہیں سے remix ہی کی ہوں گی تو ابھی نف نام کے ایک یوزر نے لکھا copy ہے اس لیگانہ پاکستان سے ہے تو عشقہ بوتھرہ نام کے ایک یوزر نے لکھا اسی لیے سنا سنا لگ رہا تھا ایسے کتنی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس پر اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں آپ کو بتا دے کیسے پہلے بھی دھرما پرڈکشن کے بینر تلے بنی فلم برہمستر مشکلوں میں آ چکی ہے اس فلم کے ٹریلر ریلیس کے بعد کچھ لوگ ان کی دھانوک بھابناوں کو چوٹ پہنچانے کے قارن اس فلم کا بہشکار کرنے کی مانگ کر رہے تھے دراصل اس فلم کے ایک سین میں رنویر کپور کو کوٹتے ہوئے مندر کی گھنٹی بجات ہوئے دیکھا تھا اس دوران ان کے پیروں میں جھوتے تھے یہ سارا بیوات اس سین کو لے کر ہوا تھا آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں آپ کی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں